اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پاکستان کے اندر جو معاشی مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے اگر ہم اسلام کے احکامات پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے جو معیشت سے متعلق احکام ہیں وہ اتنے روبست ہیں اور وہ اتنے بہترین ہیں کہ ان سے پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے بھی مسائل کا جو کہ معیشت سے تعلق رکھتے ہوں ان کا حل بلکل ممکن ہے اس سلسلے میں میں دو احادیث آپ کے سامنے سنن ابی دعوت سے پیش کرتا ہوں جس میں اسلام کا صرف ایک حکم ایسا منچن ہے کہ اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو یقینا پاکستان کے بہت سے معاشی مسائل کا بے روزگاری کا حل ممکن ہو سکتا ہے سنن ابی دعوت کے باب نمبر 537 میں حدیث نمبر 1299 اور حدیث نمبر 1303 میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں حدیث نمبر 1299 میں حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا وارث زمین کو آباد کرے گا تو اسی کا حق ہوگا اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بنجر زمین کے ارد گرد دیوار سے اہاتہ بنا لیا وہ زمین اسی کی ہو گئی یعنی کتنی بنجر ایسی زمین پاکستان کے اندر موجود ہے جو بالکل ہی فارغ پڑی ہوئی ہے تو اگر کوئی شخص اس کے ارد گرد آہاتہ بنا کر دیوار کھیج کر رہائش اختیار کرتا ہے تو وہ زمین اس کی ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر وہ رہائش کے لیے نہ آہاتہ بنائے بلکہ کاشت کے لیے آہاتہ بنائے تو ابو دعوت فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ بھی وہ زمین کا مالک بن سکتا ہے اگر وہ اس کے اوپر ایک ٹائم پیریڈ میں کاشت کر جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ